اسلام علیکم فریاد ٹی وی اردو کے محترم نازلی میں ہوں آپ کی ترنم پر بھی ہوں اور آج میں آپ سجھ کے سامنے سچی محبت کے داستان لے کی آئی ایک مزدور کی سچی محبت کی کہانی کہتے ہیں نا یعنی کسی سے سچا عشق ہو جائے تو پوری کائنات لگ جاتی ہیں انہیں ایک کر لیتی اسی طرح ایک محبت ہے ایک مزدور کی محبت ہے جس کو خود خدا نے ملوائے خدا کے بارگاہ سے کیا نہیں مل سکتا وہ تقدیر بنانے والا رب ہے تقدیر لکھی ہے اور تقدیر کو بدل بھی سکتے ہیں اسی طرح ایک مزدور کی تقدیر کو اس کی محبت کی وجہ سے خدا نے بدل دی مزدور سے بادشاہ بنا دیا آئے سنتے ہیں یہ سب کیسے ہوا پھر ایک نوزوان مزدور کو بلک کے بادشاہ کی سہزادی سے محبت ہو گئی تھی سچی محبت پاکیزہ محبت ہو گئی تھی وہ اپنا فریاد لے کے دروار میں لے اور سپاہی نے وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ کوئی مزدور اپنی فریاد لے کے آیا ہے بادشاہ نے کہا انہیں بلا لیجیے پھر وزیر مزدور کو بلایا ہے مزدور نے کہا بادشاہ سلامت میرے ایک ایسی فریاد ہے جو میں سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا آپ کو کچہری کو برخواست کر دیجی پھر بادشاہ نے اپنے ایک ہاتھ ہلایا تکلیہ گولم اور سارے کچہری برخواست ہو گئی پھر مزدور نے کہا بادشاہ سے کہ میں آپ کی بیٹی سہزادی سے رشتہ لینے آیا ہوں آپ اپنی بیٹی سہزادی کا میرے سے نکاح کر دو بادشاہ بہت حیران ہو گیا مانو ایسا لگا جیسے پیر تلے سے جمین ٹھیچ لی اور وزیر کو گصہ آ گیا وزیر نے اپنے تلوار کو حق کر دیتے وہ تلوار نکالی لیکن بادشاہ سمجھدار تھا بادشاہ نے وزیر کو روکا اور مزدور کو بولا تھوڑ دیر کے لیے آپ باہر جائیں گے اور وزیر سے مشویرہ کیا اور کہا کہ اسلام میں ہے حق نوزوانوں کو کہ اپنے نکاح کا پیغام پوچھانے کا ہم منجور کری اے نہ کری اے الگ بات ہے لیکن ہم مزدور کا دل نہیں توڑ سکتے اسی لئے ان کے سامنے کچھ ایسی شرط رکھ دو جو وہ پورا ہی نہ کر سکے پھر وزیر نے مزدور کو آکے کہا کہ بہت ساری رشتے آتے ہیں شہزادی کا ان رشتے میں ایک آف کا نام بھی جوڑ لیا گیا ہے لیکن جو سکس شہزادی کے ہار کے لیے بلیک ڈیمن گیا کے دے گا اسی سے نکاح ہوگا مزدور تھوڑا چپ رہا اور کہا یہ میرے بس میں تو نہیں ہی لیکن انشاءاللہ تعالی میں پورا ضرور کروں گا اور وہاں سے آ گیا اور رات ہوتے ہیں آدھی رات کو دو لیکارت نے ماز ادا کی اور بہت رویا اور اللہ سے دعا گئی بھیگی بھیگی رات تھی رات کا آخری پہر تھا شبنم گر رہی تھی اکوال کی لہزے میں پھولوں کے آئے جس دم شبنم بزو کرانے پھولوں کو آئے جس دم بزو کرانے رونا میرا بزو ہو نالا میری دعا اللہ اکبر وہ گدراتا رہا سسکیاں لیتا رہا مولا کبھی تُو نے مانگنے والوں کو نیراس نہیں کیا ہے تیرا وعدہ ہے کی تُو مانگو میں اتا کروں گا مولا شاید مجھے کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے اس کو پانے کے لیے میں نے ایک سچا اور پاک راستہ اکتیار کیا ہے لیکن جانب وقت کے لوگوں نے اتنی سکت اور بڑی شرط لگا دی ہے میرے بس میں نہیں ہے میں بے بس ہوں لیکن تُو اکتیار رکھتا ہے مولا مجھے اس محیم میں کامیاب کر دے روتا رہا سسکیاں بھڑتا رہا کہتے ہیں کی رات کی آخریت ہے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی بابے الہی سے ٹکرائی جاتی ہے عرص سے ٹکراتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اور صبح ہوتی ہی آنسو کا طوفان تھم گیا اور ایک ایسی طاقت اور دل میں ایک ایسا خوصلہ پیدا کیا کہ اٹھ کر اپنا سفر شروع کیا جس عشق کے رہا کتوں مسافر بنا ہے اس عشق کے رہا کا مسافر جا اپنے سفر کا آگاز کر اس مزدور کے دل میں محبت کے ایسی لگن تھی کہ فاورہ اٹھایا گردن پہ رکھا اور نامالو منجل کی طرف خوروان کا مسافر بردن کے سرجمی کی طرف روانہ ہو گیا اور جاتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا کبھی صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے پھر صبح ہوتی ہے پھر سام ہوتی ہے اسی طرح کئی دن کئی راتیں گزر گئی اس کے بعد اس نے بچپن میں ڈاڑی نانی سے سنا تھا جو برفلی کالی پہاڑی ہوتی ہے اس میں کالا ہیڑا ہوتا ہے وہ اس امیز پہاڑ کی طرف چلتا رہا پھر تھپ کر وہ بیٹھ گیا اس کی آنکھ رکھ لی پھر پیچھے سے ایک آہاڈ ہوا اے مسافر اٹھو پہاڑ کی چوٹیاں ٹوٹ کے جمین پہ گل گئی شام ہوتے ہوتے سورج دھڑنے سے پہلے نکل جاؤ نہیں تو جان سے ہاتھ دو بیٹھو گے پھر جب وہ اٹھا تو دیکھا بہاڑ نکلنے کی لئے راستہ نہیں تھا اس نے اپنے فاورے سے جمین پہ گرے برف کی سلی پہ لو جوہ سے بارتی سلی کھٹا اس میں سے چمکتا ہوا ایک موٹی موٹی سا دکھائی تھی اس میں دیکھا یہ بلیک ڈائمن بس ہاتھ میں لیا اور خوشی سے نہ اسے بھوک لگی نہ پیاس لگی کہتے ہیں نا محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس نہ دن دکھتا ہے نہ رات اسی طرح سبس کے ساتھ ہوا اس میں بلیک ڈائمن لیا اور بادشا کے محل کی اور چل پڑا پھر بادشا کے محل میں پہنچا وہ جی غزے میں بھولا کیسے بے سروں لوگو تمہیں ملا کیا تھا پھر آگے اس نے جو اپنی موٹی کھولی سبھی دیکھتے نہیں دنگ ہو گئے کہ جو جیس بادشا بھولا نہیں کر سکتے بلیک ڈائمن نہیں لیا سکتے وہ ایک مزدور نہ پھولا کرتی ہے پھر بادشا اور وزیر ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھیں بادشا نے وزیر کی طرف دے گا وزیر نے بادشا کی طرف دے گا یہ اب کیا گئے آنکھوں آنکھوں میں ہی باتے ہو گئی پیغام دیا ہے کبھی پیغام دیا ہے نظروں سے محبت محبت میں بڑے کام دیا ہے نظروں سے محبت میں بڑے کام دیا ہے اسی طرح آنکھوں آنکھوں میں بات ہوئی وزیر نے پھر مزدور سے کہا بلیک ڈائمنڈ تو ٹھیک ہے لیکن شہزادی کو کانوں میں باڑی ڈالنا بہت پسند ہے ان کے لئے دھوم ہوتی گیا مزدور پھر جارا آہاں بھرا اور کہا وہاں رہنا کامیادی ہاں رہنا کامیادی ایک مزدور کی لئے یہ کیا تھوڑا تھا پھر وہ بلیک ڈائمنڈ لے کے آیا اس کو پھر ایک قسموں قسمیں ڈال دیا موتی لانے کے لئے اور پھر وہ سمندر کی طرح چلتا چلتا رہا چلتا رہا اسی طرح کئی دن کئی رات پھر گزی پھر وہ سمندر کے پاس دیا اور سمندر کو اپنے اونجوں سے دونوں ہاتھوں سے پانی نکار نکار کے باہر تھاکنے لگا کیونکہ وہ محبت کا محبت تھا عشق کا محبت تھا اس کو کیا پتا تھا کہ سمندر کا پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں تو اس نے آسمان کی طرف موکیا اور اللہ سے دعا کیا یا اللہ یہ پانی تو ختم ہونے میں نہیں آ رہا میں کیسے لے جاؤں گا موتی اور کیسے اپنی محبت کو میں پاؤں گا پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور سمندر میں ایک ایسا طوفان چلایا کہ سمندر ادھر پتھر ہو گئی پھر سمندر میں اسے ایک جوار بھاٹا ہی گیا اس میں اسے سیپ باہر آیا کافی سارے سیپ باہر آیا اس نے ان سیپ سے اپنی جھولیوں ہٹھی اور خوشی میں پھر گیا بادشاہ کے محبت تھا وہاں جا کے اس نے سری سیپ نیچے رکھ گیا اور پھر سبھی دیکھتے ہیں یہ کیا ہے بجے نے پھر کہا ہوتا نرمی آواز میں دیکھو تو سہی کیا ہے ایک شہزادی کا ہاتھ مانگ میں آ لے وا تو خودنے میں باندھی بھاگتے ہوئی آیا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت شہزادی کی سانسے رکنے لگی ان کا دن کھوٹ رہا ہے ان کی نبج چلنے کم ہو گئی پھر سارے مہور اٹھ کے شہزادی کے میں کی طرف آ گیا پھر اس کے انتقال ہو گیا جس کے لئے اس نے کئی دن کئی رات تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا اور بلیک ڈیمنڈ اور موٹی لے کیا ہے ہائے دینا کا میاں اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد شہزادی کو گسول دیا گیا کبستان ساہی کبستان میں لے گیا اس کو دکھنا گیا پھر وہ گھر آنکہ بہت رویا اور اس کے بعد اس نے فابرہ پھر اٹھایا اور کبستان بیتر چلا شہزادی کے کبر کے اوپر بوسا لیا اور کبر گھوڑنا شروع ہو گیا آدھی رات کو کبر گھوڑا اور شہزادی کی لاز کو توردن پہ رکھا اور مٹی برابر کی اور اپنے کٹیاں ملے گیا آدھی اور شہزادی کو لاز کو نیچے رکھے رو رو کے اللہ سے دعا کرنے لگا جو بوڑی چولے کھا کو جوان کر سکتے ہو اور دن سے رات کر سکتے ہو اور رات سے دن کر سکتے ہو ڈوبا ہوا سورج لٹا آ سکتا ہے مردہ سے جندہ جندہ سے مردہ کر سکتے تو وہی تو ہے کسی سے پیدا نہیں تجھ سے کوئی پیدا نہیں لمیولد وہ لمیولد تیری شان ہے روزانہ کلیوں کو کھلانے کا شہور تو دیتا ہے روزانہ صبح کا پوزالہ تو دیتا ہے روزانہ رات کا سہور تو دیتا ہے نبیوں کو پہنے کا راستہ تو دیکھ جس نے سورت چاند بنا رہا ہے تجھے آخری نبی کا واسطہ اور تجھے تیری محبت کا واسطہ ہم نے بھی کسی سے محبت کی ہے لاز رکھے اس مردہ شہزادی کے اندر پھر سے جان ڈار دے اس لیے مردہ میں جان ڈارنا تیرا ہی کام ہے تو ہی مردوں کو جندہ کر سکتا ہے اے میرے اللہ اے میرے پربردگار آج تو نے اس شہزادی میں جان ڈار دی مجھے نئی زندگی مل جائے گی اسے نئی زندگی مل جائے گی پھر ان کی دعا قبول ہوئی کٹیہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جب کٹیہ کا دروازہ کھڑا تو کوئی ایک حکیم آیا تھا دو چار دنے کے ساتھ انہوں نے کہا شہزادی کی نبس تو چل گئی ہے لو یہ دوائی اس کے تلوے ہو مرد پھر مزدور شہزادی کے تلوے میں دوائی بھرے لگیا اس نے حکیم نے کوئی دوائی سہزادی کے ناکت لیا ان کو چھیک آئے اٹھ کے بیٹھے حیاء کی ملکہ نے اپنے کفن سے ہی پڑھتا کر دی اور پوچھے میں کہاں ہوں میں کون سے جگہ پڑھوں پھر مزدور نے اسے ساری کہانی بتائی کہ تیرے لیے میں نے ایسے ایسے کیا مجھے تم سے عشق کہیں مجھے تم سے سچی محبت ہے پاکیزہ محبت ہے پھر سہزادی نے کہا پھر دیری کی سواد کی نکاح کر دیتے ہیں پھر اس حکیم نے کہا کہ میں نکاح رہا دیتا ہوں ہمارے سامنے ہی نکاح گئے پھر پوچھے کی شادی ہو گئے کچھ دنوں بعد ان کی آگر میں ایک پھول کیا بیٹا پیدا ہوگا پھر انہوں نے اپنے بیٹا کو بادسہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لئے بیجنا شروع کر دیا پھر بادسہ بھی سودور چکے تھے بیٹی کی انتقاہ کے بعد انہوں نے کہیں مدرسہ کھولا اور گریبوں سے محبت کرنے لگے تھے پھر ایک دن بادسہ اپنے مدرسہ کی تفصیل کرنے آئے تو اس بچے کو دیکھ کر ان کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی بچے پر سے تو انہوں نے وہاں کے امام صاحب کو بولا یہ بچہ کس کا ہے تو کہا ایک گریب مزدور کا بیٹا ہے روز اس کا اپنے بزان آتے اور مدرسے میں چھوڑ کے جلے گا اور شان کو آگے لے جاتے کانکہ ان مزدور کو بولنا کہ بادسہ سلامت نے بولا ہے اس بچے کو محل میں لے کے آؤ پھر مزدور کو امام صاحب نے بتایا مزدور نے آکے اپنی بیگم سے کہا کہ بادسہ کا حکم ہے کہ میں اس بچے کو لے کے محل میں جاؤ پھر شہزادی نے اس بچے کو بہت اچھے سے تیار لیا مزدور بھی بدل چکا تھا بادسہ کو پہنچان نہیں لیا لیکن اس بچے بادسہ نے اپنی بیگم کے پاس لے گیا اس کی بیگم دیکھتی ہے کہ اپنی شہزادی کی طرح لکھتا ہے اس کی آنکھ دیکھو اس کی نار دیکھو ان کے خورت دیکھو یہ پورے اپنی شہزادی کی بچپن کی طرح لگ رہا ہے مانو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری شہزادی ہو جو بچپن میں تھی جس کا انتقال ہو گیا میں اس بچے کو رکھنا چاہتی پھر بادسہ نے کہا بچے خریدے اور بیچے نہیں چاہتے ان کی اب وہ امی سے پوچھ لیتے پھر بادسہ نے مزدور سے پوچھا کہ میری بیگم تو آپ کو بچہ بہت اچھے لگتا ہے کہ آپ اپنی بیگم کے ساتھ اسی مہر میں آ جاؤں نہیں رہو میری بیگم کو بچے کو دیکھ دیکھ کے ایک سکون میلے گا کیونکہ ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی بیٹی کی طرح دیکھتا ہے ان کو یہ کیا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کا ہی بیٹا تھا پھر مزدور اپنی کٹیہ میں آیا جب وہ بادسہ کی بیگم کلا دیا کٹیہ کا دروازہ کٹھایا اور جب کھولا تو دیکھا نہ ماں سے رہا گیا نہ بیٹی سے رہا گیا کہیں ورشوات مل رہے تھے اس لئے سسکیاں لے لے کے بہت ہو گئے ماں اور بیٹی کا بیچ میں جو پردہ تھا وہ پردہ کھول گیا پھر انہوں نے ان کو مولا کہ بیٹا محب میں آجو بیٹی نے کہا امیزہ میں تو مر چکی تھی لیکن اس مزدور کی پاکیزہ محبت میں مجھے جیندہ رکھا ہے کہا بیٹی اب میں بھی مان گئے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے تو کہا کہ اب محب آجو کہ یہ لوگ محب جانے کے لئے تیار ہوئے دیکھو یہی وقت تھا کہ کبھی بادشاہ کی دروائے میں مزدور ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا کہ اپنی شہزادے سے میرا نکات رہا تھا آج بادشاہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے استقوال کرنے کے لئے اسی مزدور کا استقوال کرنے کے لئے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا پھر وہ بادشاہ کے محل بیرنے کے لئے پھر بادشاہ نے اپنے دمار اپنی شہزادے سے محبت کیا پھر کیوں نہ میں مدینے والے نبی سے محبت کریں ابنِ ادھم بن گئے اللہ ہم سب کو بھی اسی آتا سے اسی پیجنبر محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا ہوئے آمین یوں دعا کریں ایسا کھما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں بھیونڈا کریں پر اپنے خبر کو خبر نہ ہو آخر میں میں آپ سبی سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی سے بھی محبت کرو سچی اور پاکیزہ محبت کرو کیونکہ سچی اور پاکیزہ محبت کرو پوری کائنات کے ساتھ خدا بھی ان محبت کو ملانے میں شدت سے محبت کو ملانے میں لگتا آج کے لئے ایک نئے کل پھر میں لے کے آنگی ایک نئے واقعہ ایک نئے داستان جب تک کے لئے شکریہ خدا آپس ہمارے چینل فیار ٹی بی بردو سے زورے رہیے